اولادوں سے محبت کرنا اور صرف محبت ہی نہیں محبت کا اظہار کرنا بھی محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ایک بچہ کچھ ہوایات میں آتے ہیں حضرت امام حسن کچھ میں حضرت امام حسین کا تذکرہ آتا ہے وہ بچے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے ہیں چوم رہے ہیں بوسے لے رہے ہیں اور ایک بددو آیا اور بددو نے بڑی حیرت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بہت سے بچے ہیں میں تو ان کے ساتھ کبھی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارے دل سے رحم کو سبت کر لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں تو لہٰذا یہ دلوں سے رحم کو سبت کر لینے کا طریقہ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اولادوں سے محبت کرنا محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک نہیں بہت سے نمونے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہوئے نظر آتے فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے اور صرف یہ زبان نہیں ہے الفاظ نہیں ہے اس کا اپنا ایک سنت کا مظاہرہ بھی نظر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لئے تشریف لاتی پس اوقات راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشستیں کھڑے ہو جاتے آپ اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم لیتے اور کچھ ہوایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندے کی چادر اٹھار کر اپنی جگہ پر رکھتے اور اپنی جگہ اپنی اس جسم کے ٹکڑے کو خود بٹھا لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی رخصت ہو کر ایک گھر میں تشریف لے جاتی اور وہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ذرا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ دل میں کبھی بیٹی میرے پاس ہوتی ایک صحابی کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا حساس اور خبر ملتی ہے تو وہ اپنا گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیش کرتے ہیں حضرت فاطمہ اس گھر میں منتقل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کے حق میں دعا فرماتے ہیں اللہ تیری آنکھیں تھنڈی کرے تو نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی کہ یا بیٹی کا قریب آ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک کا معاملہ تھا یہ ہے وہ محبت کا اظہار یہی ہے وہ ان کی قرب اور ان کی کمپنی کو انجوائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کہ آپ مسجد نبی میں پہلے دو نفل ادا کرتے تھے اور پھر سب سے پہلے کس کے گھر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے صرف اپنے بچوں ہی کے ساتھ نہیں اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے حضرت امامہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وہ یتیم بچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے قیام میں کھڑے ہوتے حضرت امامہ کو اٹھا لیتے رقوع اور سجود میں جانے سے پہلے بٹھا لیتے پھر قیام میں آنے سے پہلے اپنی نواسی کو اٹھا لیتے ہار ملا توفہ تن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کچھ لوگوں نے سمدہ شاید حضرت عائشہ کو یہ توفہ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو یہ توفہ ہار کا یہ توفہ نواز دیا حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان سے محبت کے کتنے خوبصورت واقعات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایران مبارک پر دونوں نواسے بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیڑتے چلے جا رہے ہیں دست مبارک پھیڑتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لبوں سے ان کے سر پر بوسے لیتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے سر کی خوشبو سمتے چلے جا رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے نواسوں کے لئے دعا فرماتے نظر آتے ہیں الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یاد رکھئے گا اولادوں کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لئے قصر سے دعا کی جائے کیونکہ یاد رکھئے گا والدین کی دعائیں بھی تو اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور پھر صرف یہی نہیں بہت محبت سے پابلکلی بھی اپنی اس محبت کو سب کے سامنے ظاہر کیا جا رہے ہیں ایک دفعہ مدینہ کی گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سوار ہیں ایک صحابی نے دیکھ کر کہا کیا خوب سواری ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے پاؤں کے اوپر ہاتھ دست مبارک پھیرتے جا رہے تھے اور آپ نے بڑی محبت سے کہا سواری کو دیکھتے ہو سوار کو دیکھو وہ بھی کتنا خوبصورت ہے وہ بھی کیا خوب ہے محبت ہے محبت کا اظہار ہے اولادوں کا قرب ہے اور اولادوں کے لئے وقت نکالا جا رہا ہے یہ حق ہے اولادوں کا اور یاد رکھے کہ یہ معاملہ صرف اپنی اولادوں نہیں اپنے اپنے بچوں کے اگلے ازواج کے ساتھ بھی وہ محبت کا معاملہ ہے ایک دن بخاری شریف میں واقعہ آتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ رنجش اور کچھ خفقی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی وہاں پہ موجود نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سوال کیا حضرت علی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے خفا ہو گئے اور وہ ابھی تک واپس گھر نہیں آئے آپ نے ایک شخص کو کہا کہ حضرت علی کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے آ کر بتایا اور خبر دی کہ حضرت علی مسجد نبی میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے پاس تشریف لے جاتے ہیں حضرت علی زمین پر اپنی چادر لپیٹ کر سوئے میں اور چادر پر بہت سی مٹی اور گبار لگ گیا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے اپنے داماد کے پاس پیٹ جاتے ہیں مٹی جھاڑتے چلے جا رہے ہیں اور محبت اور شفقت سے اپنے داماد کے سر پر ہاتھ پھیر کر کیا کہہ رہے ہیں ابو تراب یعنی مٹی والے اٹھو ابو تراب اٹھو ابو تراب تو یہ وہ محبت کا انداز ہے جو اپنی تمام اولادوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور کتنی شدید محبت ہوگی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو اس کٹہرے میں رکھے تو دیکھیں کیا ہم کبھی اس پیمانے پر پہنچ سکیں گے کہ ہمارے داماد اور ہماری بہویں آکے ہم سے یہ سوال کریں حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ کیا آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ اخلاق کا عدل کا محبت کا وہ پیمانہ کہ ایک داماد کو یہ گمان ہونے لگے کہ میں واقعتاً اور حقیقتاً شاید اس بیٹی کے درجے پر پہنچ چکا ہوں یہ ہے وہ عدل یہ ہے وہ محبت کا بہت خوبصورت اخلاق والا رویہ آپ کے جواب کتنا پیارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو اور فاطمہ تم سے زیادہ پیاری ہے موسیقی